تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قَالَ اللَّهُ میر عدیل عارف کی جانب سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِيَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَئِيتُ أَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخْصُصُ رُعِيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوبٌ مُبِينٌ ناظرین آج ہماری صورت یوسف ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے آج سب سے پہلے اس کا پہلا رکوب آج ہم تفسیر اس کی کرتے ہیں صورت یوسف مکی صورت ہے اور اس ترتیب کے اعتبار سے یہ بارہ نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ صورت ترپن نمبر پر ہے اس صورت کے اندر بارہ رکوع ہیں اور ایک سو گہرہ آیات ہیں اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود نے مشرقین کو مکہ جو مکہ کے مشرقین تھے ان کو اقصایا اس بات پر کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھیں اور ان کا منشاء یہ تھا کہ ہم جانچنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں تو یہ باتیں بتا دیں گے اور اگر یہ نبی برحق نہیں ہوں گے تو باتیں نہیں بتا سکیں گے اس لیے کہ یہ تاریخی باتیں تو مشرقین کو انہوں نے اقصایا اور ان سے یہ معلومات لینا چاہی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً یہ بات پوچھی کہ آپ بتائیں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہ تو فلسطین شام اس ایریے کے رہنے والے تھے تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے یوسف علیہ السلام یہ ایک تاریخی پس منظر تھا اور ایک افسانی جو ہے کہانی کے طور پر ان کی بائبل وغیرہ میں اس کا ذکر ہوگا لیکن اس ڈیٹیل کے ساتھ اور اس قدر مضبوط دلائل کے ساتھ جس طرح قرآن نے پیش کیا ان کو بھی نہیں بتا تھا اور کیونکہ مشرقین جو ہے یہ جاہل تھے انپڑھ تھے انہیں تاریخ کا کوئی پتہ نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں مبوس ہوئے تو آپ بھی امی تھے اس لئے تاریخی واقعات کا آپ کو بھی علم نہیں تھا تو اگر یہ بات آپ بتا دیتے ہیں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پر وہی آتی ہے تو پھر یہ لوگ ایمان لے آتے لیکن انہوں نے حسد اور زد اور ایناد کی بنیاد پر یہ واقعہ پوری صورت سنی اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اپنے رب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ یہ ہمیں ایسا کوئی واقعہ سنائیں جس میں عبرت ہو نصیت ہو مواسط ہو اور اس کو ہمیں جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے اس سے نصیت حاصل کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صورت یوسف مکمل نازل فرمائی یہ تفسیر حازن میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت نازل ہوئی تو اس صورت جو اس کی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ واقعہ کہیں اور نہیں دوسرے انبیاء جیسے آدم علیہ السلام کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مختلف آیات میں مختلف سورہ میں مختلف پاروں میں آپ کو ان کے واقعات ملتے رہیں گے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس تفصیل کے ساتھ کہیں اور بھی نہیں ہے اور یہ صورت صورت یوسف ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل تذکرہ ہے اسی طرح اس صورت میں بہت جامعیت ہے اس میں عبرتیں ہیں نسائے ہیں حکمتیں ہیں بہت سے نقات بیان کیے گئے ہیں غلاموں سے لے کر بادشاہوں تک کے تعلقات کو بیان کیا گیا مرد عورت کے جو ہے مکرفریب ان کی چالیں ان کے جو ہے طریقے یہ بھی بیان کیے گئے ہیں دشمنوں کی ایزا پر صبر کیسے کیر کریں استقامت سے کیسے رہتے ہیں یہ بیان کیا گیا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم توڑنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا عفت پاک دامنی سے رہنے کا بھی تذکرہ ہے اسی طرح قدرت کے بیشمار موجزات اس کے اندر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے پندرہ سے زائد احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح ان کا بچپن ذکر کیا گیا لڑکپن ذکر کیا گیا جوانی ذکر کی گئی ان کی غربت کے ایام سفر کے ایام بیان کیے گئے پھر اس کے بعد ان کی بادشاہت اور ان کی امارت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا تو گویا کہ اور پھر ایک والد کی مفارقت کو بیان کیا ایک بچے کی جدائی کو بیان کیا اور یہاں پر جیسے کوئے کے اندر پھیکے جانے کا تذکرہ ہے تو اسی طرح محلات میں بادشاہ بادشاہت کے تاج کا بھی تذکرہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت ہے صورت یوسف میں بڑی حکمتوں اور عبرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو صورت حروف مقاطعات سے شروع فرمایا اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو محفسرین اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں واللہ عالم بمرادی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے علم سے آگاہیں بزالکہ وہ اسی طرح یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درمیان میں یہ ایسا ایک راز ہے اسرار ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں جو ہے یہ بات ہے یہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے اس کو بعض علماء اکثر علماء وہ متشابہات میں شمار بھی کرتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا بس اسے حاصل کرو اور جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا اس کو چھپایا ہے اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حروف مقتعات سے یہ صورت شروع ہے علیف لام رو تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی قرآن حکیم کی آیات ہیں آیات واضح ہیں بالکل مبین کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا حلال حرام کے درمیان میں فرق کرنا اسی طرح حدود اور احکام کو کھول کر بیان کرنا دماغوں کو یہودیوں کے کھول دینا مشرقین کے دماغوں کو کھول دینا اس صورت جب ان کا یہ سوال سامنے آ گیا اور مکمل ان کا جواب انہیں میسر آ گیا تو ان کے دماغ تو کھل گئے اب انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا چنانچہ انہوں نے عمل کے بجائے حسد کرنا شروع کیا زد پر آگے اور اناد پر اٹھ کر اڑ گے اور انہوں نے پھر بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا یہ ان کی جو ہے بہت بڑی جہالت تھی اور یہ ان کی بہت بڑی جو ہے گوتائی تھی یہ خسران مبین تھا ان کے لئے تو فرمایا کہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اور مبین بہت واضح قسم کی کتاب ہے قرآن حکیم کو جہاں اس کا معنی کتاب بیان کیا گیا اور اس کا نام کتاب بیان کیا گیا اسی طرح قرآن مجید کو قرآن مجید بھی کہا گیا قرآن حکیم بھی کہا گیا تو اس کے بہت سے اسماع ہیں علامہ ابو المعالی رحمہ اللہ نے اس کے پچپن اسماع کو ذکر فرمایا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کے عربی زبان کا تا کہ تم سمجھ لو یعنی عربی زبان میں جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح ہے زیادہ بلیغ ہے اس زبان کے اندر ہم نے بیان کیا یہ بڑی پرشوکت زبان ہے اور نزول قرآن کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اس لئے اس کو منتخب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جن لوگوں سے مخاطب ہے قرآن وہ بھی اس وقت کے عربی ہیں فرمایا چنانچہ پہلے تم خود اس کا مزہ چکھو اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانو پھر اس کے بعد اس کو آگے دوسری لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ تم اس کو صحیح فہم بصیرت کے ساتھ سمجھ سکو کہ تم اہل لسان ہو تم اہل زبان ہو تم اس کی عربی اور فصاحت اور بلاغت کو جانو پھر اس سے عبرت حاصل کر کے اس کو آگے پہنچاؤ قرآن یہ قرآن ہے عربی زبان میں اور پھر خود تفصیل بنائی اس لئے عربی زبان میں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے تاکہ تم سمجھ لو کیونکہ عربی زبان ہے تو تم اہل زبان ہو تمہارے لئے سمجھ اس کا آسان ہے قرآن کا معنی ہوتا ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بار بار پڑھی جانے والی کتاب تو قرآن حکیم کو اللہ تعالی نے اس وقت کے اندر گے گزرے دور میں بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرار دیے ہے یہ اسم بامسمع ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے آگے فرمایا نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ اور تُو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں مِنَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بے خبر اس سے اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا قرآن کی صورت میں ہم نے نازل کیا ہم ایک نہائیت اچھا بیان حسین طرز جو ہے تم تک پہنچایا اور اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا علامہ علوسی رحمت اللہ نے لکھا ہے لَا يَخْتُر بِبَالِقَ کہ نہ تو اس کا آپ کے دل پر کوئی کھٹکا آیا کہ یوسف علیہ السلام کی یہ صورت ہے آپ کے دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہیں آیا وَلَا يَقْرَى سَمَاكَ نَبِعَنَاہِ آپ کے کان نے کبھی یہ بات سنی کہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید کے اندر صورت یوسف نازل ہو رہی ہے اور صورت یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یہ تھا اور ان کی جو ہے ان کا قصہ اور ان کی کہانی یہ تھی قرآن مجید نے کس انداز میں بیان کیا اس کا آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں تھا نہ اس قوم کو پتہ تھا جو مشرقین ہے یعنی اس وحی کے ذریعے جو قرآن کی صورت میں ہم نے نازل کی ہے ہمیں ایک نہایت اچھا بیان نہایت حسین طرز اب تک جو ہے اپنی قوم کی طرح تم اس سے بے خبر تھے ہم نے تم تک پہنچایا ہے یہ احسن کہہ کر بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین جو ہے کتاب ہے اور احسن قصص ہے یہ سب سے بہترین قصہ ہے اس کی انفرادیت کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس انداز میں یہ پھر کہیں اور نہیں بیان ہوا یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ صرف یہ ایک سٹوری نہیں ہے صرف یہ ایک قصہ اور واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم انداز میں بہت اچھے میسج دوسروں تک پہنچائے ہیں تاکہ وہ سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنا دیں کہ حاصل جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں کتنے خزلان اور زلت کے مرتقب ہوتے ہیں اور زلت ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے بلاخر زلت کے گھڑے میں گر جاتے ہیں اور جو لوگ محصود ہوتے ہیں اگر انہیں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور سبر سے کام لیا ہے تو وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرماتے ہیں اس سبر کا سلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ بے خبر تھے ہم نے یہ واقعہ آپ تک پہنچایا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَا شَرَا قَوْقَبًا وَشَمْسَ وَالْقَمَر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اِذْ قَالَ سے یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے یہ خواب بیان کیا جا رہا ہے پھر اسی خواب کی پوری سورج وہ تفصیل ہے تشریح ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ جس وقت کہا يُوسف علیہ السلام نے لِي أَبِيهِ اپنے والد صاحب سے یا ابتی اِئِ اَبَجی میں نے دیکھا ہے اِنِّي رَأَيْتُ وَحَدَ آشَرَ خواب دیکھا ہے کہ گہرہ ستاروں کو دیکھا وَشَمْسَ وَالْقَمَر سورج اور چاند کو دیکھا رَأَيْتُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے دیکھا کہ ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعنی گہرہ ستارے اور چاند سورج میرے آگے جھک رہے ہیں اور پست ہو رہے ہیں یہ خواب لڑکپن میں دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تعبیر آخر میں جا کر بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کیا کہ اببا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گہرہ ستارے ہیں سورج چاند ہے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنے والد کو مخاطب کی ہے یا اببتی اے اببا جی اور یہ بہت احترام کا لفظ ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے والدین خرسوی اپنے والد اپنی والدہ کا نام نہیں لینا چاہیے بلکہ ان کے لئے یہ لفظ استعمال کرے اببو جی امی جی تاکہ اس سے احترام اور عزت میں اضافہی رہے تو یہاں قرآن مجید نے بھی یہی لفظ استعمال کیا یا اببتی آگے فرمایا قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اب یہ قصہ ان کا خواب سن لیا فرمایا قال اے بیٹے لا تقسس رعیہ کا علا اخوتی کا مت بیان کرنا یہ خواب اپنا اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں کے آگے یہ خواب بیان نہیں کرنا آپ نے یہ پہلے تنبیہ فرما دی کہ اس کو بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں کے لئے اور تعبیر بعد میں بیان کی ہے تو پہلے اس مسئلے کے لئے جو مسئلہ بیان کی ہے اس مسئلے کا حل بتانا چاہیے اس کو حکمت کے ساتھ بتانا چاہیے تاکہ وہ بندہ اس بات سے مطمئن ہو کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے تو یہ بڑا صحیح ہے کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہونے والا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ یہ میں آپ کو تعبیر سے تو پھر کیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں یعقوب علیہ السلام کی ولاد تھے تو اب یہ جان جاتے خواب کی تعبیر سمجھ جاتے تو پھر اور زیادہ یہ نقصان پہنچاتے تو قال یا بنیہ فرمایا اے میرے بیٹے لا تقسس رعیہ کا علی اخواتی کا فیقیدو لکا قیدہ پھر وہ بنا دیں گے تیرے لئے کچھ فریب تمہارے لئے تمہارے واسطے کوئی فریب گھڑ دیں گے اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ بھائی تو مہربان ہوتے ہیں بھائی تو رحم کرنے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیسے کوئی فریبی بات کریں گے قتل کی سازش کریں گے یا میرے لئے جو ہے مسئبت کھڑی کر دیں گے یا میرے لئے حالات پیدا کر دیں گے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے تو بھائی ہیں اور بھائی تو جو ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے اس بات کو سمجھایا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ یہ بھائی ہیں لیکن البتہ شیطان ہے انسان کا سری دشمن یعنی شیطان ہر وقت انسان کی گھاٹ میں لگا رہتا ہے وسوسہ اندازی کر کے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسائے گا کیونکہ خواب کی تعبیر بہت ظاہر تھی تو اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بہرحال خاندان نبوت میں سے تھے ایسے واضح خواب سے ان کو انداز ہو گئے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ اور سکھلائے گا مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ خواب کی تعبیریں بتائیں گے اور یہ بھی مراد ہے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی بھی مسئلہ واقعہ پیش کیا جائے گا وہ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے اور انتہائی حکیمانہ انداز میں وہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنہ ہے آپ کے رب نے آپ کو چنہ ہے اور سکھلائے گا وہ تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا وَيُتِمْ مُنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر وَعَلَى آلِي يَعْقُوب آلِي يَعْقُوب کے گھر پر گھرانے پر آلِي يَعْقُوب پر کَمَا عَتَمْمَحَا جیسا پورا کیا عَلَى عَبَوَيْكَ تیرے باپ دادوں پر من قبل اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسحاق علیہ السلام پر اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ البتہ تیرہ رب خبردار ہے حکمت والا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو منتخب فرمائیں گے آپ کو یہ تعبیر بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی منتخب فرمائیں گے اور آپ کو سکھلائیں گے تعویل احادیث اور جو ہے باتوں کی تہہ تک پہنچنا اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل کریں گے آلی عقوب پر مکمل کریں گے جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالی نے ان نعمتوں کو مکمل فرمایا وہ نعمت کیا تھی تو علماء نے فرمایا وہ نعمت جو ہے نبوت تھی اس نبوت کو اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی علم والا ہے حکیمن اور حکمت والا ہے خبردار ہے اور حکمت والا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور اس کی حکمت ہے کب دینا ہے تو اللہ تعالی ہی جو ہے علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو بتایا کہ اللہ تعالی نے منتخب فرمایا یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں تو وہ بھی آل یعقوب میں شامل ہیں تو یہ نعمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَعَلَىٰ آلِ یعقوبَ کہ آلِ یعقوب پر اللہ تعالی اس نعمت کو مکمل کریں گے تو جب اللہ تعالی اس نعمت کو مکمل کریں گے تو اس سے مراد ہے کہ آلِ یعقوب پر تو وہ بھائی بھی نبوت میں شامل ہیں یعنی انہیں بھی نبوت ملی ہے تو اہلِ سنت والجماعت میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نبی نہیں تھے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے آگے چل کر مشورہ کیا قتل کا تو قتل کا مشورہ کرنا یہ بھی جو ہے نبوت کی شان کے مخالف ہے اتنا بڑا قبیرہ گناہ نبوت کے اسمت کے خلاف ہے اسی طرح جو انہوں نے کوئے میں پھیک دیا اقدام قتل کیا یہ بھی جو ہے نبوت کے خلاف ہے اور تیسری بات یہ بیان کی کہ انہوں نے حضرتِ یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو یہ سریح جھوٹ بولا یہ بھی نبوت کے خلاف ہے یہ بھائی ان کے بعد میں نیک بن گئے ان کو صحابیتِ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام حاصل ہو گئی لیکن ان کو نبوت نہیں ملی ہے اور بعض جو علماء ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رعیت و آہدہ عشرہ قو قبہ قو قبہ میں کامانہ ہوتا ہے ستارہ تو ستارے میں روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی سے مراد جو ہے نبوت کی روشنی ہے اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَيُوْتِمُّ نِعْمَتَهُ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کریں گے وَعَلَىٰ آلِيَعْقُوب اس کا جواب دیا کہ قو قب جو ہے یہ روشنی ہوتی ہے لیکن یہاں وہ روشنی مراد نہیں ہے اس سے نبی علیہ السلام نے جیسے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں تو یہ بھی صحابیت کے درجے پر ولایت پر تو آ سکتے ہیں لیکن اس سے نبوت کو نہیں ثابت کیا جا سکتا اور آلِيَعْقُوب آل جو ہے یہ تمام کو شامل ہوتی ہے عام ہے کہ متقی پریزگار تو آلِ آگے جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں ان سب کے لئے آل استعمال ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ بھی نبوت کے لئے خاص نہیں ہے اور اسی طرح اتمہ علیہ ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق اس اتمہا سے اپنی نعمت کو مکمل کرنا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور سیدنا یعقوب علیہ السلام پر ہوا ہے تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ ان کو بھی اس میں حصہ ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں یہ صرف یوسف علیہ السلام کو اس میں سے حصہ دیا باقی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ان پر مکمل نہیں فرمائی اِنَّ رَبَّ بے شک آپ کا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے یہاں یہ بات بھی علماء نے بیان فرمائی کہ جو خواب ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے تو اس خواب کی کیا حقیقت ہے تو نبی کا خواب ہے یہ سچ پر مبنی ہوتا ہے تین قسم کے خواب ہوتے ہیں ایک اضغاز سے احلام ہوتے ہیں کہ جو ویسے خواب آگے وہ غلطی ثابت ہو جاتے ہیں یہ ایک آدمی جو ہے وہ دن میں کسی کام میں بار بار مشغول رہا اور وہی کام کرتا رہا اور رات کو سویا تو اس کو اسی قسم کا خواب آیا یہ خواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے لیکن ایک خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں غار حرام دیکھتے تھے یہ آپ کی نبوت سے قبل آپ کو غرویت صادقہ آپ دیکھتے تھے اور وہ خواب تمام کی تمام سچے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کوئی باقی ہو سوائے خوابات کے کہ خواب جو ہے وہ باقی ہیں اس کا یہ مبشرات صالحہ یہ نیک لوگ جو ہے خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں کو جو ہے سچ اور جوٹ پر دیکھا جا سکتا ہے ان کی تعبیر سمجھنے والے تعبیر بتا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے خواب کے متعلق پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا خواب دیکھا اور وہ بیان فرماتے تھے اسی طرح غزوِ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ تلوار ٹوٹی ہے آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ شکست ہوگی اور پھر آپ کو گائے دکھائی گئی اور اس سے آپ نے تعبیر بتائی کہ اللہ تعالی اس کو فتح عطا فرمائیں گے تو اس طرح خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اس کی تعبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں نے دودھ پیا خواب میں اور اس کے بعد میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے بھی کچھ گونڈ بھرے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ دیا اور انہوں نے اتنا پیا کہ ان کی انگلیوں سے وہ دودھ بہنے لگا اور وہ ساری کائنات کو جیسے کہ سراب کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے تعبیر پوچھی کہ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام اور علم بہت پھیلے گا چنانچہ ایسے ہوا بہت سی فتوحات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اسلام جتنا پھیلا تھا اس سے بہت زیادہ دنیا کی سردوں پر پہنچ گیا اور بڑے بڑے دور دور خطوں تک اور جزیروں تک اسلام پھیل گیا تو اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی دودھ کو علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص بہت اچھا خواب دیکھ لیتا ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت قریت المنظر خواب دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے تو اور وقت کے ساتھ بھی اس کی تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا ابن سرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اس نے آ کر کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے اور بڑے شولے مار رہی تھی تو انہیں فرمایا کہ تمہیں نفع پہنچے گا اور پھر کافی دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی پوچھا کہ آ کر بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے آگ دیکھی ہے اور بہت شولے مار رہی ہے تو نے کہا تم نقصان اٹھا ہوگی تو ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت تو یہ بتایا تھا کہ آپ کو نفع ہوگا اور آج اس شخص کو آپ نے بتایا نقصان ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے سردی میں یہ خواب دیکھی تو سردی میں موسم کے اعتبار سے آگ نفع بخش ہے اس کی حرارت سے فائدہ ہوتا ہے اور اس آدمی نے گرمی میں دیکھا تو ظاہر ہے کہ آپ نقصان دے تو اس آدمی کو نقصان ہوگا تو ایسی باریک نقاط ہیں جو خواب والیہ سمجھتا ہے تو ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر و رعیہ میں بھی ایسے بہت سے واقعات لکھیں جس سے بظاہر ایک اچھا منظر نظر آ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت خطرناک ہے اور ایک اچھا برا منظر ہے دیکھنے والوں کا لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے تو اس لیے خواب جو ہے وہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی سے پوچھے جو محب ہو محبت کرنے والا ہو یا ذہین ہو علم والا ہو یعنی جانتا ہو کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی تو فرمایا کہ جیسے بھی آدمی سے ہم تعبیر پوچھتے ہیں تو وہ جیسے ہی ہمیں جواب دیتا ہے تو خواب کی تعبیر جو ہے علا رجلِ طائر بس فورا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ہمیں آر ایک سے پوچھنا نہیں چاہیے اور اپنے خواب کا خیال لکھنا چاہیے اور فورا جو ہے اس کی تعبیر لینی لینی چاہیے اور اہلِ علم سے پوچھ کر اس کی تعبیر لے کر اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے فائدہ ہے تو فائدہ پہنچ جائے اور اگر اس سے نقصان ہے تو دیگر ذرائع صدقہ اور خیرات کر کے اس سے آدمی بچنے کی تدبیریں کر سکتا ہے بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو ذکر فرمایا اور بتایا کہ ان کے بھائیوں نے حضرت سے بہت حسد کیا اور پھر آگے وہ پورا واقعہ ذکر فرمارے ہیں کہ انہوں نے جو حسد کیا اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہ اقدامیں قتل کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے اب آرے لقد کان فی یوسف و اخوت ہی البتہ یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات اللسائلین پوچھنے والوں کے لئے نشانیے ہیں جو پوچھنے والے ہیں مشرقین ہیں یا علماء یہود ہیں ان کے لئے نشانیے ہیں یعنی ان کے لئے کیا نشانیے ہیں کہ اس کے اندر تو ان واضح طور پر بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام ایسے شخص تھے اور ایسے معاملہ ہوا پوری سٹوری ان کی بتا دی پوری جو ہے پورا قصہ ان کا بیان فرمایا تو فرمایا کہ اب اس کے اندر اللہ تعالی نے پوچھنے والوں کے لئے نشانی رکھی ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اسلام قبول کریں اور رجوع کریں اسلام کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو البتہ اس یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ہے ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر اللہ تعالی نے پوچھنے والوں کے لئے نشانی رکھی ہے جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارہ ہے ابینا ہمارے والد کو ہمارے والد صاحب کو منہ ہم سے ونحن عصبہ اور ہم ان سے قوت والے لوگ ہیں ہم ان سے زیادہ مضبوط لوگ ہیں اور ہمیں والد صاحب اتنی محبت نہیں دیتے جتنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنی امین کو دیتے ہیں ان کے دس بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حلاتی بھائی تھے یعنی ان کی والدہ الگ تھی اور یہ دو بھائی جو ہے ان کی والدہ کا نام راہیل تھا یہ ان کے بطن سے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین یہ دو حقیقی بھائی تھے باقی جو ہے دس بھائی آپ کے حلاتی بھائی تھے تو اس بنا پر بھی وہ حسد کرتے تھے تو حضور یعقوب علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام میں فتانت زہانت اور تعمیل حکم اور بہت سی چیزوں میں ان سے منفرد رکھا تھا اس لیے بھی آپ ان سے محبت کرتے تھے اور ایک محبت کا پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو حسن دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو ایسے لگا کہ اللہ تعالی نے دنیا کا آدھا حسن ان کے چہرے پر نچوڑا ہے اور ان کا چہرہ شطر الحسن پورا حصہ نصف حصہ حسن کا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو گویا دی ہے اور باقی سا جو آدھا ہے وہ ساری کائنات کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے تو کس قدر حسین تھے اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت تھی البتہ ہمارا باپ سری خطا پر ہے یعنی سری غلطی پر ہیں غلط فہمی ہے انہوں کو کہ ہم مضبوط نہیں ہیں تو ہم مضبوط لوگ ہیں اور اس لیے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے بلکہ یوسف علیہ السلام سے اور بنی امین سے کرتے ہیں اب انہوں نے آ کر ایک پلان کی ہے اور بیٹھ گئے مشرق کر رہے ہیں کہ اب کرنا کیا چاہیے کہنے لگے اقتلو یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو او اترحوہو ارزاں یخلو لکم وجہو ابیکم یا پھینک دو کسی ملک میں کسی ایسی جگہ میں یخلو لکم تاکہ خالی ہو جائے خالص ہو جائے تمہارے لیے وجہو ابیکم تمہارے والد کا چہرہ و تکونو من بعد ہی اور تم ہو جاؤ اس کے بعد قوماً صالحین نیک لوگ نیک لوگ بن جاؤ گی اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اس سے پہلے یہ اقدام کر لو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرو یا ان کو ایسی بے آہ زمین میں لگ دک سہرہ میں پھیک دو تاکہ وہ وہی پر پڑے رہیں یا ان کو کوئی کافلہ اٹھا کر جیسے لے جائے اس کے بعد ہم نیک لوگ بن جائیں گے ہم توبہ کر لیں گے تو یہ اقدام کیے انہوں نے یہ اقدام قتل کا مشورہ ہو رہا ہے اور قال قائل منہم اور ان میں سے ایک شخص بولا یہ ان کا بڑا بھائی تھا یہودہ یہ شریف النفس انسان تھا تو اس نے کہا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو لا تقتلوہ مفسرین فرماتے نہیں کہا اس نے بلکہ نام لیا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو وعلقوہ فی غیابت الجب اور ڈال دو اس کو کسی گمنام کوئے میں یعنی جس میں پانی نہ ہو یا کم پانی ہو تو یل تقت ہو بعض السیارہ تاکہ اٹھا کے لے جائیں اس کو مسافر جو مسافر چلتے بھرتے ہیں ان کو کہیں دور نہیں ڈالو کوئے میں بلکہ راستے کے کوئے میں ڈالو جہاں پر لوگ چلتے ہیں اور مسفر کرتے ہیں انکنتم فائلین اگر تم کو کرنا ہے اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو پھر ایسا کر لو لیکن اگر تم قتل نہ کرو تو مطلب یہی تھا کہ واپس ہو جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی حوالے کرو یہ پوری تفصیل سے تو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ رزارے بھائی ان کے بھی مخالف ہو جاتے تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا مشورہ دیا کہ ان کو قتل مت کرو یوسف علیہ السلام کو بلکہ ان کو غیابت غیابت الجب میں ڈال دو کوئے میں ڈال دو یہ التقت ہو پھر اٹھا لیں گے اس سے کافلے والے اگر تم نے ایسا کرنا ہے کیا بات ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف کے بارے میں اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں لناصحون ہم اس کے خیر خواہ ہیں ہم اس کی خیر خواہی جاتے ہیں اور آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہی کہا تھا انی لکمال لناصحین کہ ہم آپ کی لیے ناصحیں نصیت کرنے والے خیر خواہ ہیں ہم آپ دونوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے اکسا دیا تو جو بھی شخص فراد کرنا چاہتا ہے دوخہ دینا چاہتا ہے اعتماد میں لے کر پھر وہ دوخہ دیتا ہے تو انہوں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو دوخہ دیا اور کہا کہ ہم خیر خواہ ہیں آپ ہمیں کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ نہیں ہیں ارسل ہم آنا آپ بیجیں اس کو ہمارے ساتھ غداً کل یرتع ویلاب خوب کھائے گا اور کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم اس کے نگابان ہیں ہم خود حفاظت کریں گے کہ ہم اس طرح آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے خود تسلیئیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں اس کو کل تو بچہ ہے کھیلے گا کودے گا اور تفریح کرے گا اور پھر اس کی حفاظت بھی ہمیں ہوگی کہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر ویسے ہی بہت بھیڑیے تھے تو اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ اپنی رائے ان کے سامنے رکھ دی قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَزْحَبُوا بِهِ وَا خَافُنْ يَأْقُلَهُ الزِّعْبُوا وَاَنْتُمَانْهُ غَافِلُونَ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو حزن ہے غم ہے اس بات کا کہ تم اس کو لے جاؤ اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا وَاَنْتُمَانْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے بے خبر رہو تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہوا کیا اور اپنے کاموں میں یہ پلان آپ نے خود ہم دے دیا ہے کہ اس کو بھیڑیا ہی کھا جائے گا تو ہم اس کو مار دیں گے قَالُوا لَئِنْ اَقَلَهُ الزِّعْبُوا وَنَحْنُ عُصْبَا بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا تو ہم جو ہے عصبہ ہمیں ایک جماعت ہیں قوت والی اِنَّا اِذَا اللَّا خَاسِرُونَ تو پھر تو ہم بہت گھاٹے میں ہو جائیں گے پھر تو ہم نے بہت کچھ گوا دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے اور ہمیں جتھے اور اس مضبوط گروپ میں سے جو ہے بھیڑیا کیسے ایک بچے کو کھا سکتا ہے لے جائے گا قَالُوا اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا لَئِنَّا قَلَهُ الزِّعْبُوا وَنَحْنُ عُصْبَا اِنَّا اِذَا اللَّا خَاسِرُونَ پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے فَلَمَّا ذَحَبُوا بِهِ پھر جب لے کر چلے اس کو وَأَجْمَعُوا تو متفق ہوگئے اَنْ يَجَعْلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ کہ اس کو ڈالیں گمنام کونے کے اندر ایک ویران کونے کے اندر اس کو ڈالیں اس بات پر سب متفق ہوگئے فَلَمَّا ذَحَبُوا بِهِ قرآن مجید شارٹ کر رہے کہ بس پھر وہ لے گئے اور اس کے بعد بیچ میں تفسیر میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے افسانے گڑے مارا پھر وہ پوچھا کہ تم بہت زیادہ عزیز ہو اور تم کیوں ایسے ہو کسیٹا کپڑے پھاڑے فلان کیا یہ ساری ویسے باتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے بہرحال تو ان کو لے گئے اور اس کے بعد اس بات پر اتفاق کیا سب نے سب نے مل کر کونے میں ڈال دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ ہم نے اشارہ کر دی اس کو تو تجھتائے گا ان کو ان کا یہ کام کہ وقت آئے گا آپ ان کے بارے میں یہ سب باتیں بتائیں گے وَهُمْ لَا يَشُورُونَ اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس سے مخاطب ہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وَحِی فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام کوئیں کے اندر حاضر ہوگئے اور یہ بات میں کہتے ہیں کہ یہ یہودہ جو ہے واپس آیا اور اس نے کہا کہ پتا کریں اس نے آ کر آوازیں دی تو حضرت یوسف علیہ السلام آواز کا جواب دینا چاہ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک دیا کہ آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عمر ہے وحی ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گے آپ خاموش رہیں اور اللہ تعالیٰ سارے کام کے بارے میں اطلاع کریں گے پھر ایک وقت آئے گا آپ ان کو ساری ان کی یہ باتیں بتائیں گے اور ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی یہ پہچان نہیں سکیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں پھر وہ کونے میں ہی پڑے رہے وَجَاؤُ عَبَاهُمِ اِشَاءِ يَبْقُون اور آئے یہ آپ نے والد کے پاس عشاء کے بعد یبْقُون اور یہ رو رہے تھے کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت انہوں نے اسی لئے منتخب کیا کہ یہ ہمارے چہریں کو دیکھ نہیں سکیں گے یہ عقوب علیہ السلام اندھیرہ ہوگا اور ہم جو ہے یہ درامائی انداز میں روئیں گے اور پھر جو ہے کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے تو یہ عقوب علیہ السلام اس پر یقین کر لیں گے وَجَاؤُ عَبَاهُمِ اور یہ سب آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت یہ اب کون اور یہ رو رہے تھے یہ رونا جو ہے اس پر یقین کر لیے جاتا ہے چاہیے درامائی انداز میں کوئی رو رہو اور اگر یہ رونا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اور حقیقت پر مبنی ہو تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی پر اثر نہ کرے بلکہ انسان پر اثر کرتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کو بھی متوجہ فرماتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کو دو کترے بہت زیادہ پسان دیں ایک وہ اللہ کی خوف سے جو ایک آسو نکلا ہے وہ کترہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسان دیں اور ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے خون کا کترہ زمین پر گرے یہ دو کترے اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسان دیں ایک کترہ اس کو اللہ تعالی جو ہے اتنا پساند فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اس ایک کترے کی وجہ سے پوری جہنم کی آگ کو وہ ایک کترہ آسو بجا دیتا ہے اللہ تعالی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو بھیجائے اور جو آسو ہے یہ اللہ تعالی کو محبوب ہے یہ حقیقت پر مبنی ہو مخلصانہ ہو اللہ کی خوف کی وجہ سے نکلو اور یہ ڈرامائی انداز میں رونے لگے اور بعض جو ہے ٹھگ پی روتے ہیں وہ بھی رو کر دوسرے لوگوں کو ڈھرا دیتے ہیں اور بعض جو ہے زاکر ہوتے ہیں وہ بھی رو کر اور بعض اور عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی رو کر جو ہے اپنے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے رونے پر یقین نہ ہو یہ مگرمچ کے آسو ہوتے ہیں تو یہ بھی مگرمچ کے آسو تھے جن کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بہا رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیہ کھا رہے ہیں قالو یا آبانا کہلے لگے ہیں ہمارے والد صاحب انہا دہبنا کہ آگے نکلے ایک دوسرے سے دوڑ رہے تھے وَتَرَقْنَا يُوسفَ اور ہم نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو عِندَ مَتَعِنَا اپنے سامان کے پاس فَأَقْلَهُ زِعْب پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا انہوں نے کھیل کود کے وقت جو ایکسٹرا سامان تھے ان کا لباس تھا یوتے تھے یہ سب چیزیں اتاری ایک جگہ پر رکھی تو کہنے لگے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بٹھایا اور واپس آئے جب ہم کھیل کود کے دوڑ دھاڑ کے تو جب واپس آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِلَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ اور آپ تو باور نہیں کریں گے ہمارا کہنا وَلَوْكُنَّا اگرچہ ہم سچے ہوں اگرچہ ہم سچ بولیں لیکن آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خود جانتے ہیں یہ جوڑ بولیں اور اس جوڑ کو یقین کی حد تک منوانے کے چکر میں بار بار ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے دیکھ رو رہے ہیں اور اس کے بعد بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کے سامان کے پاس بٹھایا اور ویڈیا کھا گیا اور آپ ہماری بات پر لائے اس کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ جھوٹا لہو جو ہے کوئی بکرا وکرا زبا کیا ہے انہوں نے اور اس کا خون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگایا اور وہ لے کر کرتا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے بیدہ من کذب جھوٹا خون لگا کر لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا وہ کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ جب وہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام احران ہو گئے یہ کیسا بھیڑی ہے جو اکسفورڈ کا فارغ ہے جس نے اندر سے بندے کو نکالا ہے اور یہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے کہیں اس پر داغ نہیں آیا اتحانت کا اور نہیں ختم ہوا ہے بلکہ اندر سے اس نے بندے کو نکال لیے تو اس بات سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خیال تھا کہ یہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے یہ کمیس کے ساتھ ایسا کیے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ یہ بنائی ہے سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ تمہارے اپنے نفسوں نے امرا یہ بات یہ بات تمہارے اپنے نفس نے بنائی ہے یہ نہیں ہوا نہیں ہے یہ ایسا پھر فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيل اب صبر ہی میرے لئے بہتر ہے میں صبر جمیل کروں گا وہ کیا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس بات پر عَلَى مَعْتَصِفُون جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم باتیں مناتے ہو ان باتوں کے اوپر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کروں گا یہ صبر جمیل ہے صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا اور اس وقت ان کو تانہ دینا تنقید کرنا غصہ کرنا یا اور چیزیں وہ ساری انہوں نے چھوڑ دی کوئی بات نہیں فرمائی اور فرمایا کہ بس مجھے لئے صبر جمیل ہے میں صبر کروں گا پھر اللہ کی حضور میں اشکو بسفی وحزنی لاللہ پیش کرتے رہے کہ میرے آسو میرا غم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے وَجَاَتْسَيَّارَةٌ اور ادھر جو ہے کافلہ آگیا فَارْسَلُو پھر انہیں بھیجا وَارِدَهُمْ فَعَدْلَ دَلْوَ پھر اپنا پانی بھرنے والا اس نے اس کو ڈھول کو جو ہے کونے کے اندر لٹکایا آگے بیٹھتے تھے جاؤ دیکھ کے آؤ کہاں پانی ہے اور وہ پانی کافلے کیلئے لے کے آتے تھے یہ تجارتی جو ہے کافلہ تھا جو مصر جا رہا تھا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جس کونے میں تھے اس میں ان کے پانی بھرنے والے اس شخص نے اپنا ڈھول ڈالا اور جیسے ہی اس نے ڈھول ڈالا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس نے کھیچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بائر آئے تو یہ پکارنے لگا قَالَ يَا بُشْرَ حَازَ غُلَام کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے یعنی ہمیں ایک لڑکا ملا ہے اور وَعَصَرُّوهُ بِضَعَ اور چھپا لی اس نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر اس کو اپنی تجارت کا مال سمجھا اس زمانے میں جو ہے غلام بکتے تھے انسان بکتے تھے تو اس نے کہا کہ اب یہ تو اچھا مال مل گیا ہے اور اب اس کو بیچیں گے اچھا مال ملے گا تو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں تو اس کافلے نے وہاں سے ان کو اٹھا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور پھر یہ لاکر انہوں نے مصر میں بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور یہاں پر یہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے سردار کو بتایا کہ ہمیں ایک لڑکا مل گیا ہے تو اس نے بھی سمان کے اندر ان کو رکھ دیا اور پھر جو ہے وَشَرَوْهُ بِسَمَنِن اور بیچ آئے اس کے بھائی دوبارہ یہ آگے بِسَمَنِن بَخْسِن دَرَاہِمَ مَعْدُودَ ناقص قیمت کو گنتی کی چند چونیے لے رہی انہوں نے اس کے عوض میں وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِين اور ہو رہے تھے اس سے بھی بیزار وہ خوشی سے یہ نہیں لے رہے تھے بلکہ وہ تو جان چھڑانا چاہ رہے تھے تو پھر یہ چھپے ہوئے تھے اور اب واپس آگے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام تھا اور اب ہم نے آپ کو بیج دیا تو پیسے دو ان سے بھی کچھ پیسے دراہم لے لیے اور وہ بھی سکھ کھوٹے سکھے اور اس سے بھی وہ بیزار تھے وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے بس بچے کو کسی طرح یہاں سے لے جائیں تو انہوں نے یہاں سے مصر لے جانے کا آرڈر کر دیا اور اپنے ساتھ اس بچے کو سامان میں رکھ دیا کہتے ہیں یہ بھائی درمیان میں آئے انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے اور یہ اکثر بھاگ جاتا ہے تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال لگنا تاکہ یہ کہیں بھاگے نہیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیسے ہی بیچا پھر اس کے بعد مصر پہنچا دیئے تو اللہ تعالیٰ کا جو عمر ہے حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں واللہ غالبنالا عمری اللہ کا عمر اللہ کا حکم اور وہ ہو کر رہتا ہے چاہے کوئی بھی تدبیر کرے وہ ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں لیکن اللہ پر توقل اور بروسہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں اور ان کا جو ہے جو طریقہ ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ حاسد اور معصود کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرق رکھا ہے اور جو حسد کرنے والا ہے وہ ہمیں شہازت کی آگ میں بھی جلتا ہے قدرتی الہی پر اعتراض کرتا ہے اور بھی راغت خزلان اور زلت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو جو ہے سبر کرتا ہے سبر جمیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی فیصلے کرتے ہیں وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی کی جگہ پر پہنچا کر چھوڑتے ہیں جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بھی مشرقین کو یہ صورت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طعیبہ بھی بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات طعیبہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے بھی جتنے رشتہ دار تھے چچا تھے اور دیگر تمام قریبی رشتہ دار وہ سب دشمن ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دشمن تھے رشتہ دار تھے اور قریبی تھے یہ بھی دشمن ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں پھیک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہب عبی طالب میں ان لوگوں نے بند کر دیا حضرت شہب عبی طالب میں بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے تاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی حفاظت کی ہے تو کوئے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تاعت حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حیات کو بھی برقرار رکھا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے وطن سے دور ہو گئے بے وطن ہو گئے اور دوسرے شہر پہنچ گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے دور ہو گئے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور اسی طرح پھر آگے مختلف مراحل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی مختلف آزمائشیں مختلف امتحانات پھر بھی آتے رہے اور وہ ان سے گزرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے کبھی یہود کی سازش کبھی منافقین کی سازش کبھی عیسائیوں کی سازش مختلف سازشیں اس وقت بھی ہوتی رہی وہ بھی اس سے بجتے رہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مبارک ہے مشرقین اور یہود اور عیسائی اور باطل مذاہب کے لوگ اس پہ اگر غور فکر کرے تو بہت زیادہ مماثلت ان کی زندگی کے ساتھ ہے اور اس سے عبرت حاصل کر کے سمجھنے کے جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے عزت دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت عطا فرمائیں گے پھر آخر میں جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گے مصر کے حکمران بن گے اور مصر کی تمام خشکی اور تری کے خزانے آپ کے ہاتھ میں آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے فاتح بن کر مکہ مکرمہ تشریف لائے فاتح مکہ بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی تمام کی تمام چابییں کعبت اللہ تک کی چابییں ہاتھ میں آگئی اسلام کے سامنے سازش کر کے پہنچے تھے انہوں نے پہچان لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لئے کیا فیصلہ کریں گے آپ بڑے کریم ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لئے کیا فیصلہ کریں گے آپ بہت عزت والے ہیں بہت کرم والے ہیں آپ بہت خاندان کے بہت عظیم انسان ہیں تو جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم تم سے کوئی گلہ نہیں ہے میں نے تمہیں معاف کیا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ مکہ کے دن فتح مکہ کے دن تمام لوگوں سے کہے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے میں نے تمہیں بھی معاف فرمایا اس دن بھی اسلام میں جوک در جوک لوگ شامل ہو گئے آپ کی اس فیصلے کی برکت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مماثلت رکھتی ہے یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ جو ظاہری حسن ہے وہ جتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کی قیمت اللہ تعالیٰ چند کھوٹے سکے لگا دیتے ہیں تو جب تک انسان کے پاس علم ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اور آپ کو تعویل احادیث عطا فرمائی اور آپ کو خوابوں کا علم عطا فرمایا پھر آپ نے اس کے ذریعے پھر بہت بڑا منصب حاصل کیا تو فرمایا یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ظاہری حسن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور وہ چند کھوٹے سکوں کے عوض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا تو آپ مصر کی شینشائیت آپ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی بہرحال یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا صورت یوسف کے دو رکوع ہم نے آج تفسیر پڑی ہے انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ہم پڑھیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے